گوالیر میں ایک دل دلاندے والی گھٹنا سامنے آئے ہیں یہاں آٹھ سال کی ماسوم چھاترہ کو سکولی بس نے کچل دیا اس دردلان گھٹنا میں ماسوم نویا کی موقع پر ہی موت ہو گئی یہ گھٹنا اس وقت ہوئی جب کارمل کانونٹ سکول میں تیسری ککشا میں پڑھنے والی ماسوم بچی نویا سکول سے چھٹی ہونے کے بعد اپنے دادا جی حیمند کمار جین کے ساتھ سکوٹر پر سوار ہو کر نیو ساکیت نگستید اپنی گھر واپس جا رہی تھی تب ہی اندرگنج تھانا علاقے کے چھپر والا پل میں ایک سکول بس کے چالک نے تیزی اور لاپرواہی سے پیچھے سے سکوٹر میں ٹکر مار دی ٹکر لگتی ہی بچی اور اس کے دادا سکوٹر سے گر پڑے اور بس بچی کے سر کو کچل کر آگے نکل گئی پولیس نے موقع سے بس چالک اور بس کو ضبط کر چالک کے خلاف معاملہ درش کر لیا ہے وہیں بچی کے شو کو پوسٹ ماتم کے لے بھیجا گیا حادثے سے غمگین پریجنوں کا برا حال ہے وہیں پولیس کے مطابق بس ڈیلی پبلک سکول کی بتائی جا رہی ہے میں بچی پہ سکول لے لگے آ رہا تھا اور بس والے نے ٹکر مار تو گا آگے نکل گیا سکول بس سے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایک اہمیند کمار جین ساکیت نگر کی رہنے والے تھے اپنی ناتین کو لے کے جا رہے تھے نبیہ جین آٹھ سال کی بچی کو بس کے بغل میں ہو سکتا ہے سنتولن کھو بیٹھے ہو جیسے بھی گاڑی گر گئی اور وہ بچی جو ہے بس کے پہیے کے نیچے آ گئی تو بچی انجوڑ تھی انجوڑ کیا سم مہتدہ لوگ بتا رہا ہے کہ وہ ایکس پار ہو گئے اس کو ہسپیٹل لے گئے ہیں بس چالک کو پکڑا گئے ہیں بس چالک پہ ہے اور بس یہاں کھڑی ہوئی ہے ابھی بس بھی پکڑ لیا چالک بھی پکڑ لیا